بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو میں ہوں کالیک آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیب چینل بزنس ٹیپس ٹیوی بزنس کے دنیا میں آپ کا خوش عمدید امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو اگر آپ کاروبار کرنا چاہتے ہیں انویسمنٹ کم ہے لیکن بزنس ایسا ہو کہ اس کی ڈیمانڈ ختم ہی نہ ہو تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ایک ایسی مشین شیئر کر رہا ہوں اگر آپ جوب کرتے ہیں یا جوب لیس ہیں تو آج کے بعد آپ کی سب کمزوریاں دور ہو جائیں گی آپ کا اپنا کاروبار ہوگا آپ کسی کے موتاج نہیں ہوں گے دوستو سب سے پہلے بتا دوں کہ یہ کاروبار چھ مہینے چلتا ہے اور چھ مہینے بند رہتا ہے دوستو اس کی ڈیمانڈ چھ مہینوں میں اتنی ہوتی ہے کہ سال کے برابر کی روزی بن جاتی ہے تو دوستو زیادہ بات چیت کیے بغیر چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف سب کچھ آپ کو سمجھاتا ہوں اے ٹو زیٹ ڈیٹیل دوں گا گائیڈ کروں گا مکمل چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف لیکن اس سے پہلے چینل کو سسکرائب کر لیں بیل کے بٹن کو ضرور دبائیں چلتے ہیں ڈیٹیل کی طرف دوستو آج کا جو کاروبار ہے آج کا جو بزنس آئیڈیا ہے وہ ہے موسکیٹو کوئل میکنگ مشین بزنس آئیڈیا یعنی کہ دوستو آپ نے موسکیٹو کوئل کو تیار کرنا ہے جسے عام زبان میں مچھر مارنے والی جلیبیاں پی کہا جاتا ہے دوستو آپ اسے تیار کرنے کے بعد پیک کریں گے پیک کر کے مارکیٹ میں سیل کر دیں گے دوستو اس کاروبار کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے یعنی کہ موسکیٹو کوئل کی بہت زیادہ ڈیمانڈ ہے مارکیٹ میں اس کا اچھا خاصہ سپیس رہتا ہے یعنی کہ جتنی تیار کی جائے اتنی ہی سیل ہو جاتی ہے اورڈر پورے ہی نہیں ہوتے دوستو گرمیوں میں مچھر کی دادات بہت زیادہ ہو جاتی ہے سردیوں میں یہ ملتے ہی نہیں اور گرمیوں میں پتہ نہیں کہاں سے مہمانوں کی طرح آٹھ پکتے ہیں اور جان لے لیتے ہیں جب تک اسے مارنے کی کوششی نہ کی جائے تو اب تک یہ ہماری جان ہی نہیں چھوڑتے تو دوستو اس کا بدلہ لینے کے لیے موسکیٹو کوئل یعنی مچھر والی جی لیبی کا استعمال کیا جاتا ہے دوستو ہم جہاں پہ رہتے ہیں وہاں کی اگر بات کی جائے تو جس مارکیٹ میں یا جس دکان پر موسکیٹو کوئل آتی ہے وہاں پر رش لگ جاتا ہے ایک گھنٹہ کر لیں یا ایک دن یا دو دن تک سب کی سب سیل ہو جاتی ہیں دوستو سب سے پہلے موسکیٹو کوئل کو تیار کرنے کے لیے مکسنگ کی ضرورت پڑتی ہے جو کہ مکسنگ مشین بڑی والی ہوتی ہے اس میں سب کچھ مکس ہو جاتا ہے پہلے پانی ڈالا جاتا ہے اور چاہ قسم کے مٹیریل ہوتے ہیں جو کہ اس میں ڈالے جاتے ہیں مکسنگ کے بعد آپ کو دو مشینوں کی ضرورت پڑے گی جو کہ آپ کو پاکستان سے ایزلی مل جائیں گی ان کی قیمت میں نہیں بتا سکتا کیونکہ ان کی قیمت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے ڈسکا جیسے شہروں اور بڑے بڑے شہروں سے آسانی کے ساتھ آپ کو یہ مشینیں مل جائیں گی اگر بات کریں دونوں مشینوں کے کام کی تو ایک مشین گول سائز کٹ کرتی ہے جس سے دو مچھر والی جلیبیاں تیار ہوتی ہیں جو کہ ایک ساتھ جڑی ہوتی ہیں اس کے بعد دوسری مشین کی طرح چلتے ہیں اس مشین کے اندر یہ گول سائز والا مٹیریل ڈالا جاتا ہے وہ مشین کٹ کرتی ہے یعنی کہ ڈائی کی طرح کٹ کرتی ہے جو کہ مچھر والی جلیبی کی ڈائی ہوتی ہے اسی طرح کٹ ہو جاتا ہے اور اس کے بعد دوپر سکھانے کے لیے رکھ دیا جاتا ہے چار سے پانچ گھنٹے تک اسے سکھایا جاتا ہے اس کے بعد موسکیٹو کوئل سوک کر تیار ہو جاتی ہے اس کے بعد بات آتی ہے پیکجنگ کی اگر آپ ریڈی میٹ پیکجنگ خریدنا چاہتے ہیں لہور پپڑ منڈی سے آپ کو آسانی کے ساتھ مل جائے گی پیکجنگ گھر لائیں اس میں موسکیٹو کوئل پیک کریں اس کے بعد سیل کر دیں دونوں مشینیں بیلی کے بغیر چلتی ہیں بیلی کو پوچھتی تک نہیں یہ بیلی کے بغیر چلتی ہیں ہاتھ سے چل جاتی ہیں دوستو موسکیٹو کوئل کو کیسے تیار کریں یہ آپ یوٹیوب پر ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر بات کریں اس کاروبار کو آپ کتنے پیسوں سے شروع کر پائیں گے تو آپ کو ایک سے ڈیڑھ لاکھ روپے لگے گا آپ اس کاروبار کو آسانی کے ساتھ گھر سے شروع کر پائیں گے دوستو اگر ڈیٹیل میں کوئی بھی چیز رہ گئے یوٹ کمیٹ باکس میں پوچھیں میں آپ کا جواب ضرور دوں گا امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہوگی ملتا ہوں آپ سے اگلی کوئی نئی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ